اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کی تمام حاجتوں کے لیے آپ کا ہر کام ہو جانے کے لیے آپ اس کو دیکھیں پھر اس کے بعد میں آپ خود اس کی تعریف میں لائک دیں گے جب آپ اس کو استعمال میں لائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ تو یہ حدیث سے اس کا مفہوم ہے میں آپ کو یہ تریخہ اور نقش دکھا رہا ہوں آپ کی ہر حاجت کے لیے ہر مطلب ہر ہر کا مطلب ہر ہوتا ہے نا جو آپ کی دل کی عارض ہوگی وہ مفتی آزم ہند دامد برکاتہم الخدسیہ نے درج فرمایا ہے جس کا ترجمہ درج زیل ہے حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور قوینین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور نے ارشاد فرمایا اگر ہم کتاب کی طرح پڑھیں گے نا تو یہاں پہ حروف حروف ہی رہ جائیں گے حضور دیکھ لیجئے صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ رک رک کے ہو گیا تو ہمیں سیدھا سیدھا درود تو آتا ہے الحمدللہ تو سرور قوینین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کہ حضور نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے امام موسف نے فرمایا بخیر ہوں اور تنگی بخیر ہوں اور تنگی معاشقی شکایت کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی اللہم اقزف فی قلب رجاء کا وقت رجائی امن سواب حتی لا رجیو احد غیرک اللہم وما زعفت انہو خوة وخسر انہو علی ولم تنتہا الہی رغبتی رغبتی ولم تبلغ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہا فرمایا انہا نے فرمایا کہ خدا کی خسم ہفتہ نہ گزرا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دیڑھ لاک روانہ کیا تو میں نے کہا الحمدللہ لذی اللہ ینفیہ من ذکرہ وَلَا يَخِبُوا مَنْ دَعَا دُعَا تو دیڑھ لاک مطلب اس وقت کے انہوں نے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا تو روانہ کیے ہیں اس کو وہ عمل کرنے کے بعد میں تو اور یہاں پہ یہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد ابو بکر عمر عثمان علی یہ ایسے ہی آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ایسے ہی لکھنا ہے آپ اس کا اسکرین شارٹ لے سکتے ہیں ببرکاتِ حُوَ اللَّهِ الْأَسْمَائِ سَنْجِلِ 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 کَلْحُمْ یہاں سے آئے گا کَلْحُمْ وَغَمْ وَقَرَبْ بِبرکاتِ حُوَ اللَّهِ الْأَسْمَائِ سَنْجِلِ 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 تو یہ یہاں پہ اس کا خلاصہ دیا ہے ہر مقصد و حاجت کے لیے یہ نقش الہام غیبی سے ہے اور مجموع اعمال ماہر ماہر حراہ متحراہ سے ہے اور ہر حاجت اور ہر مرض کے لیے مجرب ہے یہ کیا ہے آپ کو اس کو سکرین شاٹ نکال کر موم جمع لینا ہے چھوٹا سا ہے یہ اس کو سکرین شاٹ لے کر فولڈ کر کے پنی لے لیں پلاسٹیکی اور پنساری سے کہیں کھلا ہوا موم دے تو وہ پنی کو موم میں اچھے سے لگا لیں اس پیپر کو جو آپ سکرین شاٹ نکالیں گے اتنا ہی رہے گا صرف نیت رہے گی جو آپ کا مقصد رہے گا اس لیے میں یہ رک رہا ہوں یا رک رہی ہوں جو بھی آپ کا مقصد رہے گا آپ کے دل میں کہیں اگر آمیل حضرات ہیں تو کالے پنسے یہاں پہ کسی کو دینا ہے تو ان کا نام لکھ کے دے دیں اور اس کو موم جمعیں موم جمع کر کوئی ہرے کپڑے کالے کپڑے میں کوئی بھی کپڑے میں سیکر دینے سے بہتر رہے گا کیونکہ موم جمعنے سے اندر پانی نہیں جائے گا اور موم جمعنے سے گندی چیزیں بھی جیسے کہ اب ہم جیب میں رکھتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم تو آپ کو میں ایک بار دعائے ضرور دفاع دیتا ہوں یہاں سے ہے میں نے جو پڑا ہے آپ وہ دیکھ لیں اللہ ہم سے لے کر اللہ ہم اللہ ہم اقصف فی قلبی رجائک و اقتع رجائی امن سواک حتی لا رجعو احد غیرک اللہ ہم و ما زعافت انہو قوتی و خسر انہو علی و لم تنتہا الیہی رغبتی رغبتی و لم تب لغہ مسعالتی فلم یجرع لللسانی من معاتیت احد آمن الاولین والآخرین من الیخین یہاں ہے نا من الیخین فخصنی بھی یا رحم الراحمین تو یہاں تک ہی دعا ہے اس دعا کو پڑھیں اور یہ رکھ لیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ دعا پڑھیں ورنہ تو آپ سیدھا سیدھا ہی یہ اسکرین شارٹ نکال لیں اسکرین شارٹ نکال کے موم جمع کے یہ دعا پڑھنے سے بہت اچھا رہے گا دعا سے ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہی یہ ہے اگر نہیں ہے تو میں نے جو پڑھا ہے اسی کو آپ ایک بار پڑھ لیں اولین والآخرین من الیخین فخصنی بھی یا رحم الراحمین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی خسم ہفتہ نہ گزرا کہ حضرت امیر معاویہ جو کہ بہت بڑے صحابی ہیں اپنے دور کے معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیڑھ لاکھ روانہ کیا تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ ان سے من ذکرہ اللہ یا خیب من دعاہ تو انہوں نے بھی الحمدللہ کرکا اللہ کی تعریف بڑھائی کی تو اتنی برکت ایک ہفتے کے اندر ہو جاتی ہے آپ کی من چاہے حاجات ہر مقصد ہے اس میں ہر مقصد وہ حاجات کے لئے اللہ محمد ابو بکر عمر عثمان علی ان سے اب میں زیادہ کیا بولوں اللہ اللہ آگیا ہے نا اللہ اور محمد ساری دنیا آگئی کل مخلوق کل کائنات اور وہاں پہ ساتھ دینے والے صدیق اور عمر عمر بن خطاب اور عثمان غنی حضرت علی شہر خدا تو ہماری جو دل کی خواہش ہے نا وہ اس دنیا کی ہے جو مردار گائیں کے مانند کی دنیا ہے تو اس کو پوری ہونے میں دیر نہیں لگے گی یقین کے ساتھ کریں کتاب عمل میں نے دیا ہے کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کتاب میں جو لکھاتا وہ ہی دے رہا ہوں اور جو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور دیا کریں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے آپ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو آپ جو بھی سوچ کے کام کرتے ہیں اللہ ات اللہ اس میں بھلائی کے فیصلے کرے آمین سم آمین اور ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں اللہ حافظ اجازت دیں بی برکات ہو اللہ سمجھ سنجیلی 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 سمجھ سنجیلی